پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں سٹاک مارکٹ کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا بن گئی پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کیوں بنائی گئی جب کسی شخص نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہو وہ اس میں پیسہ لگاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اسے منافع ملتا ہے یہی اصل تجارت بھی ہے کوئی بڑا کاروبار کرنا ہو تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کئی بار ایک سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر جو منافع ہوتا ہے اسے آپس میں اسی شرح سے بانٹ لیتے ہیں جس شرح سے پیسہ لگایا ہو ایسے کاروبار کو چلانے کے لیے اکثر کمپنی بنائی جاتی ہے جسے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں عام حالات میں تھوڑا پیسہ لگائیں گے تو تھوڑا منافع ہوگا اور زیادہ پیسہ لگائیں گے تو زیادہ منافع ہوگا پھر اگر کاروبار اچھا چلنے لگے اور اس کاروبار کے مالک اسے اور زیادہ بڑھانا چاہیں تو انہیں اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اکثر اتنے پیسوں کی جو ان کے پاس نہیں ہوتے تو پیسوں کا انتظام دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ بینک سے کرزہ لے لیا جائے لیکن یہ ضروری نہیں کہ بینک کاروبار کی ضروریات کی مطابق کرزہ دینے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ بینک کو کسی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر کاروبار چلانے والے افراد ضروری نہیں کہ گارنٹی کا انتظام کر پائیں ساتھ ہی یہ بھی ضروری نہیں کہ کاروبار سے منافع کی جلد توقع کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے بینک کی کرزے پر سود ادا کرنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے سٹاک مارکٹ پیسے اکٹھے کرنے کا دوسرا طریقہ مہیا کرتی ہے یہاں پر پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کو پبلک لیمیٹڈ کمپنی بنایا جا سکتا ہے مطلب جب لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیں تو اس کمپنی میں عوام کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے جس کے بعد لاکھوں لوگ اس کمپنی کو ترقی کی راہ پر بڑھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں جس سے وہ عوام چاہے بہت ہی تھوڑی شرعہ پر لیکن اس کمپنی کی ملکیت میں حصے دار بن جاتے ہیں اور پھر جب کمپنی منافع میں جائے تو منافع میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سرمایہ کار کسی کاروبار میں سرمایہ لگائیں چاہے تھوڑے پیسوں سے یا زیادہ سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت انہیں اس سرمایہ کی ضرورت پڑ جائے تو ایسے میں وہ کیا کریں اگر انہوں نے کسی پرائیوٹ کمپنی میں سرمایہ لگایا ہو تو ہو سکتا ہے کاروبار کے باقی مالکان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو جس سے وہ اس شخص کو اس سرمایہ کی رقم لوٹا کر اس سے کاروبار کا حصہ واپس خرید سکیں ایسے میں اس شخص کا پیسہ کاروبار میں پھسا رہے گا اور وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا اس مسئلے کا حل بھی سٹاک مارکٹ مہیا کرتی ہے جو اس کا دوسرا بڑا کام ہے جب پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں عوام کا سرمایہ شامل کر کے اسے پبلک لیمیٹڈ کمپنی بنایا جاتا ہے تو وہ کمپنی سٹاک مارکٹ میں لسٹ ہو جاتی ہے یا شامل ہو جاتی ہے لوگ جب کسی کمپنی میں سرمایہ لگاتے ہیں تو ان کی حصہ داری کو شیئر کہتے ہیں ہر شیئر کی ایک قیمت مقرر ہوتی ہے جو روز کے روز بلکہ ہر سیکنڈ اکنومک پرنسپل آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر تہپاتی ہے اور سٹاک مارکٹ میں شیئر کی خرید و فروخت کا سلسلہ چلنے لگتا ہے دن میں جب سٹاک مارکٹ میں خرید و فروخت کا وقت چل رہا ہو تو جس بھی وقت آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا بیچنا چاہیں اس وقت کے ریٹ پر آپ یہ کاربائی کر سکتے ہیں اصل مقصد تو یہی تھا کہ سٹاک مارکٹ کے ذریعے جب کوئی سرمایہ کار کاروبار سے پیسہ نکالنا چاہے تو بہ آسانی نکال سکے اور جب ڈالنا چاہے تو بھی آسانی سے ڈال سکے اور یہ مقصد تو آج بھی قائم ہے لیکن اس میں ایک ایسی چیز شامل کر دی گئی ہے جسے سٹاک مارکٹ کے کاروبار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے لیکن اس کاروبار کے طریقے کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بنانے کا اصل مقصد پسے پشت ہو گیا ہے اور اس طرح کا کاروبار عام لوگوں کے لیے ایک خطرناک کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے یہ ہے سٹاک مارکٹ ٹریڈنگ جیسا کہ ہم نے بتایا سٹاک مارکٹ کا مقصد عوام کا بہ آسانی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے اور ان کے لیے ایک ایسی راہ مجسر کرنا ہے جس سے کوئی بھی پیسوں کی ضرورت پڑھنے پر یا جس کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہو اس کے منافع میں کمی کے اندیشے پر کسی بھی وقت کاروبار سے پیسہ نکال سکے لیکن سٹاک مارکٹ ٹریڈنگ جسے لوگ کاروبار کا درجہ دے چکے ہیں اس میں لوگ ایک دن ایک کمپنی کا شیر خریدتے ہیں اور اسی دن یا ایک دو دن بعد بیچ دیتے ہیں پھر کسی دوسری کمپنی کا شیر خریدتے ہیں اور پھر بیچ لیتے ہیں اور اسی طرح سارا سال یہی کرتے رہتے ہیں اس میں انہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان ایسا کرنا ہمارے مطابق سٹاک مارکٹ بنانے کا اصل مقصد کبھی نہیں تھا اور ایسا کرنے کو کاروبار کہنا مناسب نہیں لگتا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سٹاک مارکٹ ٹریڈنگ نہ کرے ہم صرف بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں کیا کچھ چلتا ہے تاکہ لوگ سوچ سمجھ کر یہاں اپنا پیسہ لگانے کا فیصلہ کریں کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ بہت جلدی امیر بھی ہوئے اور بہت سے لوگ چندی مہینوں میں اپنا سب کچھ دوما بھی بیٹھے اور یہ سب صرف اسی لیے ہوا کیونکہ سٹاک مارکٹ کو اس مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جاتا جس مقصد کیلئے اسے بنایا گیا کہا جاتا ہے کسی ملک کی اکانومی کے اچھیا برے ہونے کا انزازہ اس کی سٹاک مارکٹ کی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے مطابق سٹاک مارکٹ ٹریڈنگ تو اکنومک ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اکنومک ایکٹیویٹی ہوتی کیا ہے جب ایک شخص کوئی چیز یا اشیا کسی دوسرے شخص کو پیسے کے بدلے بیچے تو یہ ہوتی ہے ایک اکنومک ایکٹیویٹی سٹاک ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے ایک مثال کی ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس ایک کمپنی کے ہزار شیئرز ہیں میں نے آج وہ بیچے اور کسی دوسرے نے خریدے کل اس دوسرے نے بیچے اور کسی تیسرے نے خریدے پرسوں تیسرے نے بیچے اور میں نے خرید لیے اس پوری خرید و فروخت میں جس کمپنی کے شیئرز ہم نے خریدے اور بیچے اس کے کاروبار پر یا اس کی اشیاء کی خرید و فروخت پر یا کمپنی کے منافع پر ایک آنے کا بھی فرق نہیں پڑا تو آخر فرق کیا پڑا صرف ہم تین لوگوں میں سے کسی کے پیسے کم ہوئے اور کسی کے بڑھے جی ہاں سٹاک ٹریڈنگ ایک ایسا کام ہے جس سے مال ایک شخص کی جیب سے نکل کر دوسرے شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے اور ہمارے مطابق یہ کسی بھی طرح سے کوئی ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر یہ ایکنومک ایکٹیویٹی کی کتابی تعریف پر پورا اترے تب بھی ہمارا اختلاف ٹائم رہے گا یہ پیسے کی سرکولیشن ریل پیل تو ہے لیکن اکثر عوام کی جیب سے پیسے نکال کر بڑے سرمایہ کاروں کی جیب تک پیسے پہنچانے کا ذریعہ بن چکا ہے پیسے کی سرکولیشن کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کے پاس پیسہ پہنچے نہ کہ غریب غریب ہوتا جائے اور امیر امیر اگر آپ سٹاک مارکٹ کے کسی تجزیہ کار کی گفتگو سنیں تو جانیں گے کہ وہ بھی سٹاک مارکٹ بنانے کے مقصد کو پسے پشٹ ڈال چکے ہیں کم از کم انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سٹاک مارکٹ بنانے کا اصل مقصد کیا تھا اور پھر کہنا چاہیے کہ اب جو سٹاک مارکٹ بن چکی ہے اس میں کیسے خرید و فروغ کی جائے کیسے ٹیکنیکل انیلیسس کیا جائے لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں تو اتار چڑھاؤ ہی ہوتا ہے کسی کمپٹی کے کاروبار میں تبدیلی نہ آئے اور اس کے شیر کی قیمت ایک فیصد اوپر یا ایک فیصد نیچے چلی جائے یہاں تک تو بات مانی جا سکتی ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن میں کسی شیر کو اوپر کا لک لگ جائے یعنی اس کی قیمت ساڑھے سات فیصد بڑھ جائے بڑھوتی نہ ہوئی ہو بہت سی کمپنیاں اپنے کاروبار سے پورے سال میں ساڑھے سات فیصد سے زیادہ کمار ہی نہیں پاتی تو اس منافع کی شرعہ اور کاروبار کے اصول کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ بات قابل قبول نہیں کہ اس کمپنی کی شیر کی قیمت ایک دن میں ساڑھے سات فیصد اوپر یا نیچے ہو جائے کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ تو ایسے ہی چلتی ہے یہ تو سٹاک مارکٹ کا حسن ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری ہی نہ کرے یہ بلکل ویسی ہی بات ہے جب کوئی صاف نیت سے پاکستان کے سرکاری اداروں میں کرپشن ہونے پر سوال کرے اور اسے جواب دیا جائے پاکستان میں تو کرپشن ہی چلتی ہے جناب یہ ہمارے ملک کا حسن ہے اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو ملک چھوڑ دیں افسوس ہم کچھ اور باتیں بیان کریں گے بند چکی ہے وہ تجارت نہیں بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پیسہ عام عوام کی جیبوں سے نکال کر بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں میں ڈالا جا سکے پہلا نمبر شیر کی قیمت کا کاروباری سرگرمیوں سے تعلق نہ ہونے ایک دن میں ساڑھے سات فیصد شیر کی قیمت اوپر جانا یا نیچے آ جانا اس بارے میں تفصیل ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں بے جتنی تیزی سے شیر کی قیمت نیچے گرے اتنی ہی تیزی سے قیمت اوپر چلی جائے اور پھر سے نیچے آ جائے جبکہ کمپنی کی اشیائے فروخت یا منافع میں کوئی واضح تبدیلی نہ آئے نمبر دو مارکٹ ٹریڈنگ کے تجارت یا کاروبار کہلائے جانے میں شکوک علف ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ سٹاک ٹریڈنگ سے ہمارے مطابق ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی بے ایک دن کسی کاروبار میں سرمایہ لگانا اور اگلے دن سرمایہ نکال لینا تین دن سٹاک مارکٹ اوپر جائے اور چوتھے دن میچے آ جائے تو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب کسی سرمایہ کار نے تین دن شیرز خریدے تو انہوں نے چوتھے دن بیچنے بھی تو ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے جناب تجارت یا کاروبار میں کمپنی پیسہ لگاتی ہے اشیہ بناتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے رکھتی ہے اس کے اشتہار چلاتی ہے پھر جا کر کہیں اس کی بکری ہوتی ہے اس پورے سلسلے کے دوران کمپنی کا مالک یہ نہیں کر سکتا کہ تین دن بعد ایک کاروبار کا پیسہ نکال کر دوسرے کاروبار میں ڈال دے اور شیرز خرید کے اصل میں تو ہم اس کمپنی کے مالک ہی بنتے ہیں چاہے بہت ہی تھوڑی شرعہ پر اس لیے سٹاک ٹریڈنگ ہمارے مطابق تجارت یا کاروبار نہیں کیونکہ وہ تجارت یا کاروباری اصول پر پوری نہیں اترتی تجزیہ کار کہتے ہیں وہ مال جس سے آپ نے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنی ہے وہ سارا مال شیرز میں نہ لگائیں بلکہ اپنے پاس کچھ پیسے رکھیں تاکہ جب شیر نیچے جائے تو وہاں پر خرید سکیں کاروبار یا تجارت میں تو یہ اصول ہوتا ہے کہ زیادہ مال لگائیں تو زیادہ منافع ملے گا لیکن سٹاک مارکٹ میں یہ اصول بدل جاتا ہے شاید یہ اصول مارکٹ میں زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے لیکن تجارت یا کاروبار کے اصول کے خلاف ہے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ منافع ہوتے ہی شیرز کو بیچتے ہیں اور شیر کے ساتھ چپک کرنا بیٹھیں یہ بھی وہ اصول ہے جو تجارت یا کاروبار کے خلاف ہے لیکن جو سٹاک مارکٹ بن گئی ہے وہاں نقصان سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے بڑھنا ہوتا کیا ہے کہ شیر سو سے ایک سو بیس پر جاتا ہے اور پھر سو پر واپس آ جاتا ہے تجارت ایسے نہیں ہوتی کاروبار میں نقصان کی کوئی وجہ ہوتی ہے اندازوں کی وجہ سے فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا نمبر تین بڑے سرمایہ کاروں کا مارکٹ کو اوپر یا نیچے کی طرف لے جانے میں کردار ادا کرنا مارکٹ کا ایک دن میں ہزار پوائنٹ کی کمی کرنا پھر اگلے دن ہزار پوائنٹ بڑھ جانا سال میں چند مرتبہ آپ ایسا ہوتا دیکھیں گے کسی کاروبار کے حالات اتنی جلدی اچھے یا خراب نہیں ہوتے جتنی جلدی اس کے شیر کی قیمت اوپر یا نیچے ہوتی ہے اکل سے سوچیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے یقیناً بڑے سرمایہ کاروں کا ہاتھ شامل ہے بی مختلف تجزیہ کاروں کا کہنا کہ مارکٹ کو خبر کا پہلے ہی پتا چل جاتا ہے جیسے الیکشن کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا مارکٹ تو بجان ہے مارکٹ کو خبر کیسے پتا چل سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ مارکٹ چلانے والوں کو یا بڑے سرمایہ کاروں کو خبر پتا چل جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق خرید و فروخت کرتے ہیں یا پھر عام سرمایہ کاروں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں تی تجزیہ کار کا کہنا کہ یہ شیر بیس کا ہے لیکن آپ نے تب تک نہیں خریدنا جب تک یہ پچیس کا نہ ہو جائے یہ بات تو تجارتی نکتہ نگاہ سے بلکل ہی قابلے قبول نہیں اور اس بات کا لوجک سے کوئی سرپیر کا تعلق نہیں لیکن تجزیہ کار یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بڑے سرمایہ کار اگر چاہیں تو دس روپے والے شیر کو پچاس پڑ لے جائیں تو اگر بیس کا شیر چوبیس کا ہو جائے تو اس کی خرید نہیں بنتی لیکن پچیس کا ہونے پر اس کی خرید اس لیے بنتی ہے کیونکہ وہاں اس کا بریک آؤٹ ہو جاتا ہے اس بات کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ اب اس شیر کو بڑے سرمایہ کاروں نے چلانے کا ارادہ کر لیا ہے تو چاہے وہ شیر اس قیمت پر خریدنے کے قابل ہے یا نہیں لیکن آپ خرید لیں تاکہ بڑے سرمایہ کار جو دھوکہ کر رہے ہیں اس میں آپ بھی کچھ پیسے بنا لیں تے مارکٹ کبھی سیدھا اوپر یا سیدھا نیچے نہیں جاتی زگ زیگ میں جاتی ہے مطلب تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے یہ ایک اور عجیب بات ہے اگر کسی شیر کی قیمت سور پر چل رہی ہے لیکن اس کی قیمت 120 ہونی چاہیے تو اصولی طور پر وہ 120 ہو جانی چاہیے لیکن وہ 110 پر جاتی ہے پھر 105 پر واپس پھر 115 پر جاتی ہے اور 110 پر واپس پھر 120 پر جا کر یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بڑے سرمایہ کار عام سرمایہ کاروں کا تمام پیسہ چوس جانے کی نیت رکھتے ہیں وہ شیر کی قیمت کو 100 سے 110 پر لے جاتے ہیں تو لوگ شیر نہیں بیچتے یہ سوچ کر کہ 120 پر جائے گا لیکن واپس جب 105 پر لاتے ہیں تو عام لوگ بیچ دیتے ہیں کہ کہیں 5 روپے کا منافع بھی زائع نہ ہو جائے پھر وہی بڑے سرمایہ کار وہ شیر 105 پر خرید کر 115 پر لے جاتے ہیں تو کئی وہ لوگ جو اپنا شیر 105 پر بیچ چکے ہیں 115 پر واپس خرید لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے بیچ دیا لیکن یہ تو اوپر چلا گیا تو ہمیں نقصان ہو گیا اب اور بھی اوپر جائے گا لیکن بڑے سرمایہ کار اس شیر کو 115 پر بیچ کر اسی شیر کو پھر سے نیچے لے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی شیر کو 100 سے 120 پر لے جاتے ہوئے 20 فیصد منافع کی بجائے 50 فیصد منافع جو کمانا ہوتا ہے نمبر چار کچھ تجزیہ کار کے مطابق کوئی مارکٹ کو نہیں چلاتا لوگ غلط سوچتے ہیں علف بیسے تو ہم پہلے ہی مثالیں بتا چکے ہیں کہ بڑے سرمایہ کار مارکٹ کو کیسے اوپر نیچے لے کر جاتے ہیں لیکن ہم کچھ اور تفصیل بیان کرتے ہیں ایک شیر کی قیمت 100 روپے ہے کبھی 99 ہو جاتی ہے تو کبھی 101 ایک مہینے ایسے ہی چلتا ہے اور اچانک ایک دن اس کی قیمت 100 سے 170 ہو جاتی ہے تجزیہ کار کہتے ہیں بھائی اتنے ہفتوں سے یہ شیر دباؤ میں تھا تو آخر ایک دن تو چلنا ہی تھا اس سے بڑی فضول اور بے بنیاد بات کیا ہوگی یہ بالکل قابل قبول نہیں ہم کہتے ہیں اگر شیر میں چلنا تھا تو ایک ایک روپے کر کے 107 تک کیوں نہیں پہنچا ایک دن میں اس کمپنی کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے جو ایک مہینے میں نہیں لگے یہ اسی لیے ہوا کیونکہ اچانک ایک دن بڑے سرمایہ کاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مقصود شیر کو بڑی تعداد میں خریدیں گے جس سے اس کی قیمت ایک دم اوپر چلی جاتی ہے پھر کسی دن ایک دم جب وہ شیر بیچیں گے تو قیمت اسی طرح نیچے آجے گی جیسے اوپر گئی تھی نقصان عام سرمایہ کاروں کا ہوگا لوٹ کے کوئی اور چلا جائے گا جب شیرز کی بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ خرید یا فروخت ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ بڑے سرمایہ کار آپس میں ملی بغت کرتے ہیں کیونکہ اکثر وہ کسی خاص دن میں مل کر خرید رہے ہوتے ہیں اور کسی خاص دن بیچ رہے ہوتے ہیں روز ڈیٹا شائع کیا جاتا ہے کہ خرید و فروخت کس قسم کے سرمایہ کار نے کی عوام نے کمپنیوں نے بینکوں نے یا دوسرے داروں نے اس کو دیکھ کر بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ مارکٹ میں کاروائی اکثر مل کر ڈالتے ہیں ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں بڑے پیٹس آپس کی ملی بغت سے یہ سب کیسے کرتے ہیں ایک شیر کی قیمت سو روپے ہے اور عوام کے مختلف لوگوں نے اس کے دس ہزار شیرز ایک سو ایک روپے پر بیشنے کے لئے لگائے ہیں بڑے سرمایہ کاروں نے اگر اس شیر کی قیمت بڑھانی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سو ایک پر دس ہزار شیرز خرید لیں گے کیونکہ ان کے پاس پیشہ تو بہت ہے اس کا مطلب اب اس شیر کو مارکٹ میں کوئی بیشنے والا بچا ہی نہیں پھر ملی بغت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بڑا سرمایہ کار ایک سو سات روپے پر اس شیر کو بیشنے کے لئے لگاتا ہے اور دوسرا بڑا سرمایہ کار ایک سو سات روپے پر اس کو خرید لیتا ہے تو ایک دم شیر کی قیمت ایک سو سات ہو جاتی ہے جب کسی شیر کی قیمت ایک دم بڑھتی ہے تو عام عوام سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خبر ہے جیسے اس کمپنی کو نیا کانٹریکٹ ملا ہے جس سے اس کا منافع آنے والے مہینوں میں بڑھ جائے گا کسی تحقیق کے بغیر لوگ اس شیر کو ایک دم ایک سو سات روپے پر خریدنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جس نے ایک سو ایک روپے پر بیچا ہوتا ہے وہ بھی جلدی بیشنے پر افسوس کرتا ہے اور دوبارہ ایک سو سات پر خریدنے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی اس طرح کہ دوسرے لوگ شیر ایک سو سات پر خریدنے کے لئے تیار ہو جائیں تو بڑے سرمایہ کار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جنہوں نے وہ شیر ایک سو سات روپے کا خریدا ان سے کوئی دوسرا سرمایہ کار وہ شیر ایک سو سات روپے کا خریدنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اس شیر کی قیمت واپس سو روپے پر آ جاتی ہے اب یا تو وہ عام لوگ اس شیر کو نقصان میں بیچیں یا پھر انتظار کریں کہ کب اس کی قیمت واپس ایک سو سات پر جائے تو وہ اپنا نقصان پورا کریں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شیر کی قیمت ایک سال تک دوبارہ ایک سو سات پر نا جائے یہ سب جو ہم بتا رہے ہیں یہ ہمارا خیال یا اندازہ ہے تو اگر سچ میں ہمارے اندازے کی مطابق بڑے سرمایہ کاروں نے عام سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا تو ایسا کرنے والی کی روزی کم از کم ہماری نظر میں حلال نہیں ہے لیکن حلال گوشت تو سب کھانا چاہتے ہیں حلال روزی کی کسی کو فکر نہیں عوام کا بصور بھی ہے کہ وہ لالچ کرتے ہیں لیکن وہ تو یہ سمجھ کر سٹاک مارکٹ میں آئے تھے کہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا خبر کہ یہاں کس طرح ان سے پیسہ نکلوائے جاتا ہے اور ان کو تیتر بیتر کر کے بے آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے مثالیں موجود ہیں کہ تیرہ سو کی قیمت والا شیر تیرہ روپے پر آ گیا اور تین سو والا تس روپے پر نہ جانے کتنی اور مثالیں موجود ہیں کہ کیسے لوگ اپنا سب کچھ گھوا بیٹھے بے کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ سارا دن دو سو پوائنٹ مصبت چل رہی ہے لیکن مارکٹ کے اوقات کے آخری آدھے گھنٹے میں بڑے سرمایہ کار یا کتم مال بیچ کر مارکٹ کو چھ سو پوائنٹ مندی پڑ لے جاتے ہیں اس کی کوئی دوسری وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ مارکٹ اتنا نیچے اتنی جلدی سے کیسے آوی بلکہ یہ کہ بڑے سرمایہ کاروں نے بہت سارے شیئر مارکٹ میں ایک دم بیچنے کیلئے لگا دیئے یہ وہ چیز ہے جس پر حکومت چاہے تو کوئی قانون بنا سکتی ہے لیکن ہمارے خیال میں حکومتی ادارے تو بے بس ہی نظر آتے ہیں خیر جب ایک دم مارکٹ نیچے جاتی ہے تو اسی چکر میں بہت لوگ اپنے شیئر گھبرا کر سستے بیچ دیتے ہیں کہ مارکٹ کہیں نیچے سے نیچے ہی نہ جاتی رہے کیونکہ جب مارکٹ اوپر جا رہی ہو تو کوئی نہیں جانتا کہاں تک جائے گی اور جب نیچے آ رہی ہو تو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں تک آئے گی بڑے سرمایہ کار مارکٹ کو اس لیے نیچے لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سستے داموں وہی شیئر واپس خریدنے ہوتے ہیں اگر نیت کاروبار یا تجارت کی ہو تو کوئی بھی سرمایہ کار ایسا نہیں کرتا کہ اتنی جلدی اپنا سرمایہ کاروبار میں ڈالے اور نکالے لیکن مقصد ہی عوام کا پیسہ اپنے قبضے میں کرنا ہو تو دھوکہ تو جاری رہے گا تجزیہ کار کہتے ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں مال بیچنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لوگ مال نہیں بیچیں گے تو بڑے سرمایہ کار تب تک مارکٹ کو نیچے لے جاتے رہیں گے جب تک لوگ مال بیچ نہیں دیتے پی ٹی آئی کو سینٹ کے الیکشن میں شکست کے بعد جب عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تو اس کے بعد مارکٹ گری یہ تو اچھی خبر تھی تو مارکٹ پھر کیوں گری کیونکہ مارکٹ کو گرایا گیا ایک نہیں دلکہ چار دن گرایا گیا کیونکہ تین دن میں عوام نے زیادہ مال نہیں بیچا جیسے ہی چوتھے دن عوام نے مال بیچا تو نیچے کی قیمت پر واپس انہی لوگوں نے خریدا جنہوں نے زیادہ تعداد میں مال بیچ کر مارکٹ میں مندی پیدا کی اگر چوتھے دن بھی عوام مال نہ بیچتے تو ان لوگوں نے مارکٹ کو تب تک گرانا تھا جب تک لوگ مال بیچ نہ دیں ورنہ اگر یہ مندی صرف اس لیے تھی کہ کہیں سینٹ چیئرمن اور پوزیشن کا لیڈر نہ بن جائے تو پھر جمعے کو الیکشن کا نتیجہ آنے سے پہلے مارکٹ اوپر کیسے چلی گئی اور چار دن مندی کے بعد پانچوے دن بڑھ گئی کیونکہ یہ تو بڑے سرمایہ کاروں کی چال تھی اسی دھوکے بازی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اپنا بہت سا سرمایہ گواں چکے ہیں اور تجزیہ کار ایک بات کہہ کر انہی عوام کو قصور بار ٹھرا دیتے ہیں کہ انہیں سٹاک مارکٹ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اس میں کاروبار کرتے ہی کیوں ہیں لوگوں پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بے کوفی سے سب گما کر سٹاک مارکٹ کو جوا کہہ دیتے ہیں ان تجزیہ کاروں کی طرح ہم بھی مانتے ہیں کہ سٹاک ٹریڈنگ جوا نہیں ہے لیکن دھوکہ ضرور ہے منپلیشن ضرور ہے تجارت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اور لوگ نقصان اسی لئے اٹھاتے ہیں کہ وہ اس کو تجارت سمجھ لیتے ہیں لیکن جو کچھ یہاں ہوتا ہے اکثر عوامی سرمایہ کار اسے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے ایک بار پھر کہیں گے کہ ایسی ٹریڈنگ کو کاروبار یا تجارت کہنا ہمارے مطابق مناسب نہیں لیکن یہ بھی کہیں گے کہ آخر ہم ہوتے کون ہیں بھئی ان سب باتوں کے بعد بھی اگر کوئی تجزیہ کار کہے کہ سٹاک مارکٹ میں بڑے سرمایہ کار منپلیشن نہیں کرتے تو ہمارے خیال میں جاتا وہ خود بے فکوف ہے یا لوگوں کو بے فکوف سمجھتے ہیں یا پھر بے فکوف بنا رہے ہیں یہ بات کسی کو بری لگی ہو تو ہم معذرت بھی چاہتے ہیں تجزیہ کار کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی دباؤ میں ہے تو مارکٹ نیچے جا سکتی ہے لیکن پھر بھی تین دن مارکٹ اوپر جاتی ہے اور چوتھے دن نیچے آ جاتی ہے چوتھے دن تجزیہ کار کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ ملک کی اکانومی دباؤ میں ہے شاید وہ ٹھیک کہتے ہوں لیکن حقیقی طور پر اگر اکانومی دباؤ میں تھی تو تین دن مارکٹ کا اوپر جانا بنتا ہی نہیں تھا پاکستان کی اکانومی تو کافی عرصے سے دباؤ میں ہے تو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ دسمبر 20 میں مارکٹ بیتالیس ہزار پر تھی فروری 21 میں سٹاک مارکٹ سنتالیس ہزار پر تھی اور مارچ میں واپس بیتالیس ہزار پر آ گئی دس فیصے سے زیادہ بڑھی اور پھر اتنی ہی گر گئی اگر مارچ میں اکانومی دباؤ میں تھی تو جنوری میں بھی دباؤ میں ہی تھی لیکن جنوری میں بڑے سرمایہ کار مارکٹ کو گرانے کی نیت جو نہیں رکھتے تھے مارکٹ کو گرائیں تاکہ لوگوں کو مہنگا بیچیں اور پھر مارکٹ کو نیچے لے جا کے خود دوبارہ سستہ خرید لیں صرف اتنی سی بات تھی تے جو سٹاک دس روپے سے نیچے ہو وہ ایک دن میں ایک روپے اوپر یا نیچے جا سکتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے یہ سٹاک ایکچینج کے ایسے قواعد میں سے ہے جو سب سے بڑھ کر اکل کے خلاف ہے مطلب دو شیئر کی مثال دیکھتے ہیں ایک شیئر سو روپے کا ہے اور ایک شیئر تین روپے کا ایسا ہونے کی تو یہی وجہ ہے کہ جو کمپنی اچھا کاروبر کر رہی ہے اور منافع کمار رہی ہے اس کا شیئر سو روپر ہے اور تین روپے والے شیئر کی کمپنی نقصان میں ہے سٹاک ایکسچینج کے قواعد کے مطابق سو روپے والا شیئر ایک دن میں ساڑھے سات فیصد اوپر یا نیچے جا سکتا ہے مطلب زیادہ سے زیادہ نقصان ایک دن میں ساڑھے سات فیصد کا ہوگا لیکن تین روپے والا شیئر ایک روپے اوپر یا نیچے جا سکتا ہے مطلب وہ شیئر اگر تین روپے سے چار روپے پر چلا گیا تو ایک دن میں پچیس فیصد منافع لیکن اگر تین سے دو روپے پر چلا گیا تو ایک دن میں تنتیس فیصد نقصان یہ کتنی اکل سے پیدل بات ہے ایسے قواعد سے صرف بڑے سرمایہ کاروں کو مارکٹ کو منپلیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے جب وہ تین روپے والے شیئر کو چلائیں گے تو ایک دن میں اس کی قیمت پچیس فیصد اوپر لے جاتے ہیں اور اگر گرائیں گے تو تنتیس فیصد نیچے کیا کوئی اکل یہ بات تسلیم کر سکتی ہے کہ وہ کمپنی جو نقصان میں ہے اس کے شیئر سے لوگ ایک دن میں پچیس فیصد کمارے ہیں مطلب اگر دس لاکھ کی شیئر ایک دن میں خرید لیے تو دھائی لاکھ ایک دن میں کما لیے لیکن یقینا یہ کمائی عام سرمایہ کار نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں کیا پتا کہ بڑے سرمایہ کار کس وقت کس شیئر کو اوپر لے جائیں گے کماتے تو بڑے سرمایہ کار ہی ہیں اور عام لوگ جب ایسے شیئر میں پیسہ لگائیں تو ایک دن میں اتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں کہ پھر اٹھ ہی نہیں پاتے اس لیے عام لوگوں سے درخواست ہے کہ چھوٹے سٹاک میں اپنے کل سرمایہ کا دس فیصد سے زیادہ پیسہ کبھی نہ لگائیں برنہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک شیئر یا کاروبار ایک دن میں پچیس فیصد منافع پر چلا جائے لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے اور پھر بھی کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں بڑے سرمایہ کار منپولیشن نہیں کرتے ویسے اگر آپ سوچیں تو ایک بات صاف ہو جائے گی کہ دس روپے سے چھوٹے سٹاک میں آخر اتنے زیادہ پیسے کیوں لگتے ہیں یا اس کے پیچھے کون فائدے میں رہتا ہے اگر چھوٹے سٹاک میں ایک دن میں پچاس ملین کی خرید و فروقت ہوئی تو بروکر کمیشن تین ملین بنتا ہے اشاریہ صفر تین پیسے پر شیئر کے حساب سے اور اگر آپ غور کریں چھوٹے شیئر میں تو تین سو ملین کا بھی کاروبار ایک دن میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید حکومت بھی ان سب مسائل کو جانتے ہوئے اس لیے ٹریڈنگ کی حوصلہ افضائی کرتی ہے کیونکہ حکومت کو اس کے ذریعے بہت زیادہ ٹیکس جو ملتا ہے مطلب یہ کہ ان مسائل کے حل کی امید کو ہم نہ ہی سمجھیں اگر آپ سٹاک مارکٹ میں پھر بھی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن جو باتیں ہم نے بیان کی وہ آپ کو کم از کم پتہ ضرور ہونی چاہیے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کا دوسرا طریقہ جو کہ اصل طریقہ ہے آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں یعنی ٹریڈنگ نہ کریں بلکہ اچھی کمپنی میں لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کریں لیکن جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے آپ اتنے پیسے کما نہیں سکیں گے جو اچھے شیئر میں سرمایہ کاری کے بعد بننے چاہیے کیونکہ اچھے سے اچھا شیئر بھی بڑے سرمایہ کاروں کی مرضی سے ہی چلتا ہے مثال کے طور پہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل اگر منافع کے حساب سے بات کریں تو بہت ہی زبردست شیئر ہیں لیکن اتنے عرصے سے کیوں نہیں چل رہے بلکہ ان کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ ان کو کوئی چلانا نہیں چاہتا بڑنا ایسے بہت سے شیئر ہیں جن کا منافع ان دو کمپنیوں سے بہت کم ہے لیکن شیئر کی قیمت بہت زیادہ افسوس لیکن اچھے شیئرز یا جن کا منافع بہت اچھا ہے انہیں خریدنے کا ایک فائدہ ضرور ہو سکتا ہے آپ نے سو پر لیا وہ ستر پر چلا گیا لیکن اگر اس کا منافع ٹھیک چل رہا ہے اور آگے بھی چلنے کی امید ہے تو وہ آج نہیں تو ایک سال بعد یا دو سال بعد سو پر واپس آ سکتا ہے لیکن اگر شیئر اچھا نہیں اور آپ نے مہنگا خریدا تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کا نقصان کبھی پورا نہ ہو اسی مقصد کے لیے ہمارے چینل پہ ہم سٹاکز کا ڈیٹا فراہم کریں گے تاکہ آپ سوچ چمجھ کر کسی بھی شیئر میں خرید و فروغ کا فیصلہ کریں اور کوئی شیئر صرف اس لیے نہ اٹھائیں کہ سب خرید رہے ہیں اور اس کی قیمت اوپر جائے جا رہی ہے چاہے اس کا منافع زیادہ نہیں ہے کیونکہ ایسے شیئر اگر دس سے سو پر گئے تو سو سے دس پر بھی واپس آ سکتے ہیں ہم نے اپنا خیال اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھا اگر آپ کو ہماری باتیں ٹھیک لگیں تو آپ انہیں اپنا لیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سمجھتے ہوئے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کریں اگر آپ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے توانائی ضائع مت کریں تو اگر آپ سٹاک نیٹا کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت پہنچ سکے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھیں رب کے حوالے